اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علمدلہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی ویڈیو کے سروعات میں پٹارا نے یہ بتائی ہے کہ سوئنگ پول جو کہ پاگلوں کی طرح لوگ سوئنگ پول کے پیچھے پڑے ہوئے سمجھ ہی نہیں آتی ہے ان مینڈکوں کو ہر جگہ پانی دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ پانی میں ڈیریکٹ پوچھ جاتے ہیں ایک وقت رہتا ہے ٹائم رہتا ہے جبکہ یہ خود بتا رہی ہے کہ ملیشیا کا ویدر ہے وہ تھنڈا ہے چلو گرمی رہتی ہے تو پورے گرمی کے سیجن میں ایک سے دو بار چلے جاتے ہیں لوگ سوئنگ پول آنے کے لیے بھیگنے کے لیے لیکن تھنڈک میں کون جاتا ہے اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانڈو اور ترسے ہوئے لوگ ہیں تو سوئنگ پول کا اس نے بتائی اور بتائی کہ اس کے بچے لوگ سوئنگ پول میں کودنے کے لیے آئے تھے لیکن وہاں پہ منع کر دیا گیا کہ سوئنگ پوشٹیم چاہیے ورنہ سوئنگ پول میں نہیں جا سکتے تو اس نے بچوں کو ایک کونے میں بٹھا دی کھلی آیت کو بھیج دی اور بول رہی ہے کہ آیت کو ٹی شٹ اتار دیوں نا تو بینہ ٹی شٹ کے وہ ایسے ہی سوئنگ پول میں جا سکتی ہے اور مصطفہ کو بھی بول رہی تھی تم بھی اوپر کٹ ٹی شٹ اتار دو اور تم بھی چلے جاؤ اور پھر بول رہی ہے کہ تیبہ تو بڑھئے اس کو نہیں بھیج سکتے تو پیڈارہ یہاں پہ ہے نا تیرے کو شرم آنی چاہیے تیبہ ہو یا آیت ہو لڑکی چاہتے ان کو بھیجنا مناسب تھا ہی نہیں بینہ ٹی شٹ کے تو ویڈیو میں تو آیت کو نہیں لی لیکن وہاں پہ کتنے سارے لوگ تھے جو آیت تو بینہ ٹی شٹ میں دیکھے ہوئے اور تو کیا کر کیا رہی ہے یہ سب یہ گند کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے کہ تو اس کو بینہ ٹی شٹ کے سوئنگ پول میں چھوڑ دی اور تو بول رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور تیبہ بڑھئے اس کو نہیں بھیج سکتی میں تو آیت بھی اتنی چھوٹی اب نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہے نا یہ چیزیں لابو ہوتی ہیں کہ ان کو ہے نا بینہ ٹی شٹ کے بینہ کپڑوں کے پبلک پلیس میں نہ لے جایا جائے کیمرے میں نہ لے کے آیا جائے سمجھ آئی لیکن تو اتنی بے شرم ہے تیرے سے کون یہ چیزوں کی امید رکھے کہ تو اچھے کام بھی کر سکتی ہے تو ایسے ہی سب کام کر سکتی ہے اور اچھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جو بتا رہی ہے نا نہیں میں تیبا کو نہیں بے سکتی ہوں اب وہ چھوٹی نہیں ہے تو تیرے سے یہ سب کام کی امید نہیں ہے اتنی ہی تو اچھے ہوتی نا تو محرم کے دنوں میں اتنے گندے گندے کپڑے پہن کے نہ گھومتی بے شرم کی طرح پوچھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں لانتی لگ رہی ہے تو شرم آنے چیئے تجھے اس کو لگ رہا ہے دس محرم ہو گئے تو بس اب میں یہ ساری ویڈیو ڈالوں گی نا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بی بی محرم ہے نا صرف دس دن نہیں چلتے چالیس دن محرم رہتے لوگ کہیں پہ گھومنے جانا تو بہت دور کی بات ہے نوے کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں میکپ نہیں کرتے ہیں اسی لیے تو لوگ لانتان کرتے ہیں یقین یہ تو نبھانے والوں کے اوپر ہے نا تیرے ایسی گھٹیاں عورت کے اوپر تھوڑی ہے جو وقت کے ساتھ میں سیلپش ہو کے ہر ایک چیز کو یوز کرتی ہے یہ محرم کے دنوں میں جو تُو گھوم رہی ہے جو تُو کپڑے پہن رہی ہے جو تُو میکپ کر کر کے گھوم رہی ہے جپری بن کے بال کھلے رکھ کے تی کو لگ رہے تو بہت اچھی لگ رہی ہے جس دن تیرے بال کٹے تھے نا بس وہی دن وہ بال اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد میں ہے نا جیسے تُو آیت کو رکھتی ہے نا اس کے بال ایسے سامنے سامنے ناستے بس ویسی تُو لگ رہی ہے جاہل عورت تھوڑا سی یہ محرم کا اترام نہیں کر سکتی تھی محرم بات گھومنے نہیں جا سکتی تھی محرم سے پہلے نہیں جا سکتی تھی اور چلے گئی ہے اب وہاں پہ دیکھو جب لوگ کار وغیرہ دکھا رہے کار کے طرف یہ گئی ہے کار کے کالیکشن تھے یا پتہ نہیں کیا تھا وہ وہاں پہ گئی ہے تو ہاجو باجو میں پیچھے باجو میں کتنی عورتیں ہیں جو کہ ہجاب میں نجر آئیے ہجاب میس کے اسٹال ہے نا اچھے سے لپیٹے ہوئے اور اگدام اچھے کپڑے پہنی ہوئی پیچھے ساری عورتیں ویسی ہی نجر آئیے اور جیس طرح تو یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم نے مصطفہ کو بولے تم ٹیکسی والے سے بات کرو تم اس سے بات کرو تو بھائی تو کوئی گورو کے ازر پہ نہیں چلی گئی ہے شہر میں تو ملیشیا گئی ہے جہاں پہ نا جہاں پہ نا جہاں دہ تر پاکستانی لوگ ہیں وہاں پہ مجھے تو کوئی ایسے نجر نہیں آئے تیرے ویڈیو میں جو کہ انگریج ہو جو ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو ایسے لگ رہے جیسے تو انڈیا میں یا پاکستان میں تو پھر اتنی ایکٹنگ کرنے کی کیا جرورت ہے اور ایسے کپڑے پہننے کی بھی کیا جرورت ہے وہاں پہ سب نے انڈیا پاکستان کی جیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں کوئی بھی انگریج ہو کی طرح کپڑے پہن کے نہیں گھوم رہے جو تیرا پہننا جروری ہے تو تھوڑا تھی لہاز رکھ لے سرم کر لے مورم چل رہے ہیں لانتی عورت اور بس کھانے کی برائی اتنی چالو ہے اتنی برائی کر رہی ہے یہ نہیں اچھا لگ رہا وہ نہیں لگ رہا اتنا اتنا منگا رہے ٹھوس رہے پھر بھی کھانے کی برائی کیے جاری ہے کیے جاری ہے اچھا نہیں اچھا نہیں ہے اور یہ سارا کچھ یہ اس کے لیے کر رہی ہے تاکہ لوگ گھر سے بنا بنا کے لا کے دے ویسے پٹارا تو تو بہت فیموس ہے تو بول رہی تھی کہ جب سے ہم نے بولے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں گے تو لوگ مجھے اتنی میسیج کرے اتنی کمینڈ کرے کہ آپ ہمارے ادھر آ رہے ہو کیا پلیز ہمیں بتانا ہمارے گھر پہ رہنا ہمارے پاس آنا ہم آئیں گے آپ کو ریسیب کرنے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو پٹارا کہاں گئے وہ لوگ جو تجھے اتنی میسیج کر رہے تھے اتنی کمینڈ کر رہے تھے انسٹاگرام پہ تیرا پیچھا لے کے رکھے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ ویسے تو اپنے آپ کو تیار نہیں ہے کوئی ایسا نجر نہیں آیا جو بولا ہوگا آئے اللہ کوئی ہو پٹارا یا تین تو پٹارا یہ دیکھ لے تری عوقات یہ ہے تری عوقات سمجھ آئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے اور یہ جان بوچ کے کر رہی ہے کھانوں کی برائی جان بوچ کے تاکہ نہ لوگ اس کو وہاں سے کوئی نہ کوئی فین نکل آئے اور پھر اس کو نہ کوئی پکا پکا کے دونوں تینوں ٹیم بھیجے اتنی یہ بے شرم ہے اس کی چالاکیاں اس کے گیم ہے نا بہت اچھے سے سمجھاتے میرے کو تو اچھا مجھے اس کی ایک بات کے اوپر بہت ہسی آئی آگے کلیب بھی چلا دوں گی آپ لوگ سننا پہلے سن لوگ پھر بتاتی ہوں اور آپ آپ لوگ خود بتاؤ کیا پٹارا کا یہ بولنا بنتا تھا جو عورت سوئے رہتی ہے بچے گونچو سمالتا ہے ناشٹہ کرانے وہ لے کے جاتا ہے اسکول کے لیے تیار وہ کرتا ہے باہر سے ناشٹہ کرا کے اسکول چھوڑ کے جاتا تھا چھوڑ کے آتا تھا لینے کے لیے جاتا ہے بچوں کی ہر ایک چھوٹی بڑی چیچ کا دھیان یہ رکھتا ہے جیسے پٹارا نچاتی ہے ویسے یہ ناشتہ ہے جیسے بولتی ہے ویسے کرتا ہے اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو اس نے سپورٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر پردہ ڈالا چاہتا تو وہ وہی ٹائم پہ اس کو ہے نا اور ننگا کر سکتا تھا اس کو ڈیواز دے سکتا تھا لیکن ہر چیج میں اس نے اس کو سپورٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں یہ بولنا کہ ان سے کچھ سی کو لکھ دی لانا تیرے اوپر پٹھا رہا تو سکار یہ اس کو کہ بچوں کو تو سمالا کر ملیشین عورتیں بیٹھی ہوئی یہ آدمی بچوں کو سمینگ کر آ رہے تو ان سے کچھ سیکھو مجھے ہسی آئی اس کے اوپر کہ اتنی زیادہ نافرمان عورت نہیں دیکھی میں نے ناشکرانہ عدہ کرنے والی عورت نہیں دیکھی اس کو گھونچو ایسے ہی نام نہیں رکھے پٹھا رہا جیسے یہ بچوں کو سمالتا ہے عورت چالے کرتا ہے جیسے تیرے اشاروں پہ ناستا ہے اپنے گھر والوں کو گندہ کر کے تیرے کو چاٹتا ہے اس سے زیادہ تیکھو اچھا آدمی اور کیا چاہیے ہاں بے شرم تیکھو شرم نہیں ہے یہ بولتے ہوئے کہ کچھ سیکھو ارے تُو سیکھ تُو وفاداری سیکھ جتنا وہ تیرے ساتھ میں وفادار ہے نا تُو ایک پرتینڈ بھی اس کے ساتھ نہیں جتنا وہ تیرے بچوں کو پوچھتا ہے جبکہ اس کے ہے بھی نہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ میں اس طرح کی باتیں کرتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیری ماں نے تیری تربیت کیا کی ہے بلکہ اس نے تو گھونچو کے ساتھ میں ہر قدم پہ سیر پرتری بے وفائی کی کبھی ازگر کے تھا تو کبھی اجاج کے ساتھ تو کبھی دشان کے تو کبھی فیاس کے ساتھ میں مو کالا کر کر کے کبھی عورت نے بچے نہیں دیکھ آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ آکے سو گئی تھی اور بچے گونچو سمال رہا تھا نیچے گیا ناشٹہ کروایا لے کے آیا یہ جب سے گھرتے نکلی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہ بتاتی ہے میں سو ہی تھی بچے لوگوں کو گونچو لے جا کے ناشٹہ کروا کے لے آیا اس کے بعد میں پٹارہ یہ ڈائیلوگ بلنا تیرا بنتا نہیں تھا لیکن اتنی گندی اور گھٹیا عورت ہے نا ایک موقع نہیں چھوڑتی ہے کہ کسی طرح تے گونچو کو گالیاں کھلا دوں اور جو تُو کر رہی ہے نا پٹارہ سو سمیت بھوکتیں گی اپنی جان یاشی کے لیے نا اولاد کٹ کھلتی ہے ڈپ کے مر جانا چیئے تجھے بکی یہ گونچو کی عجت کتنی کرتی ہے بچوں کو آپ آپ بولتی ہے گونچو سے تُو تڑا سے بات کرتی ہے لیکن آپ سے بات کرنا بہت کام اس کو یاد آتا ہے اور دوسرا جو ہاتھ بناتی ہے جو اس کو گالیاں کھلاتی ہے تو بی بی پہلے ہے نا تُو سکھ لے سمجھ آئی اس کو کیا لیکچر دے رہی ہے تُو اپنی convenience کے حساب سے تُو ساری حرکتیں کرتی ہے اس ویڈیو کے اندر جب اندر کھلنے جانا تھا اور سوچی کہ گونچو بہت اچھی لگ رہی ہے مہرم یاد نہیں اب تُجھے باپ کی برثی تُنہے پہلے ہی پندرہ دن پہلے ہی منا لی بڑا تیرے کو دکھ ہو رہا تھا اب تُجھے کوئی دکھ نہیں ہے مہرم کا دکھ ہے اور گیم ایسے کھیلتی ہے سمجھتی ہے لوگ بے وقوف ہے لوگ جیسا بولوں گی نا ویسا باتوں میں آ جائیں گی مجھ کو بہر خودی بٹھا کے رکھی ہے سیرف اور تریف ریجن یہ تھا کہ ٹکٹ کے پیسے ویشت ہوئیں گے اس کو اندر لے کے جاؤں گی تو پھر باہر آنے کے بعد میں بول رہی آپ یہاں پہ کیوں بیٹے ہو کمال ہے تری اجازت کے بینہ اندر جا سکتا ہے اس کے بعد میں بولتی ہے کہ تم کو سیکھو تو سیکھ پٹارا موٹی سنڈی بتاؤ اب اس کے اجازت کے بینہ گونچو جب کوئی چیچ کے مطلب اندر ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اس کی بھی بات کے آگے جاتا ہوگا اور اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا لوگ سمجھ سکتے کہ ہم جو بولتے تھے وہ صحیح بولتے تھے اور یہ خود اب اپنی ویڈیو سے ہی جاہیر کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہم سچے کوئی بھی چھچوری حرکتیں کر رہا ہے کوئی بھی عورت نہیں نظر آئے کہ یہ بے شرم گھٹیا عورت جو وہاں پہ جا کے اُلٹی سیدھی ہو کے ٹانگے اوپر کر 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 کھوٹ کے دکھا رہی بے شرم کہیں کہ تھوڑی سی تمیز رکھ لے گھٹیا عورت گندے کپڑے پہنی اوپر تی ٹانگے اٹھا رہی وہاں پہ بچوں کو گھمانے بھی نکل گئی پھر یہ بھی جتاتے رہتی ہے پیسے نہیں خرچے کرنے ان کو سب کھلا رہی پھر بول رہی یہ خرچہ کھر اس سے بہتر ہم خرید لیں گے پیٹارہ تو کیا سے پیسے مانگتی ہے کس طرح سے لوگوں سے انڈیریکل بولتی ہے تم لوگ آو تم لوگ آ کے خرچہ کرو ہمیں کھلاو ہمیں گھماؤ پتہ نہیں چلتا ہمیں ہر کسی سے یہ عورت خرچہ کراتی ہر کسی سے یاد آپ لوگوں کو اپنی جو سپورٹر ہے جو فسادن جس کو بولتے اس کے ساتھ میں کشمیر گئی تھی کھانے پینے کا ہر ایک چیز کا خرچہ وہ عورت نے کی تھی دوسرا وہ جو سشتر بنی ہوئی تھی جس کی بہین کو بہت اچھے سے یوز کر رہی تھی ان لوگوں نے کتنا خرچہ کی آئے وہ بھی آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے پھر وہ جو انٹی کبھی امی کبھی کیا کبھی کیا بن جاتی ہے اس کو اس نے کتنے اچھے سے یوز کیا ہے کتنا خرچہ کروائی ہے اور وہ جو چشمی شاتا ہے اس کو کتنے اچھے سے یوز کر کے اس کا کتنا خرچہ کروائی ہے تو یہ عورت کی عادت ہے یہ دوسروں کے خرچے کروا کے خود کی آیاشیاں کرتی ہے یہ طلب کے جب یہ رمضان میں روزہ کھلانے کا جو ڈراما کر کے دکھا رہی تھی کہ میں نے روزہ کھلائی ہوں وہ روزہ کھلائی کا پیسہ بھی اس کی سشٹر نے دی تھی میند بھی تار اس نے کی تھی سوچو یہ عورت کتنی گندی ہے کتنی گری ہوئی ہے اتنے ایک بار یہ نہیں بولی کہ وہ عورت نے سارا کرچہ کی ہے اور یہ جب اندھے سپورٹر گئے ہوئے تھے پھر یہ گئی تھی ان کو ہٹل میں کھانا کھلانے کے لیے اس کا تک بھی اس کی سشتر نے بھری تو سوچو یہ کتنی لالچی اور کتنی گری ہوئی عورت ہے اور کچھ لوگوں کو یوز کرتی اور وہ یہ نا اس کا یہاں پہ بھی چل رہے کہ کوئی مل جائے جو ان کے پیچھے خرچہ کرے خود کا خرچہ ہو رہے نا تو وہاں پہ بھولیں گی کہ خرچہ مت کرو یہ مت کرو کرتے بھی رہنگی اور جتائیں گی کہ میرے پاس میں ہے نہیں تو میں خرچہ نہیں کرنا چاہتی ہوں کیوں کیونکہ کوئی نہ کوئی بکرہ چاہیے جس کو یہ یوز کر سکے جس کا خرچہ کرا سکے اس طرح کی اور دکھاتی ایسے جسے پتہ نہیں میں کتنی سوکار ہوں کیس کے نام پہ دنیا بھر کے پیسے ہیٹی یہ لوگوں سے اور پیٹارہ کو لگ رہا تھا میں آؤٹ آف کنٹری گھومنے بٹن کا جو تُو نے اتنا زیادہ حلہ مچا کے رکھی تھی تو تیرے ون ملین ہو گیا اور تُو نے اپلائے بھی کر دی تو ابھی ترک تیرا گولڈن پلے بٹن نہیں آیا اچھا اس کا بھی اگر وہ آ بھی جائیں گا تو دکھائیں گی نہیں ابھی کیونکہ اس کے اوپر بھی الگ سے کانٹینٹ بنانا پڑے گا یہ بات میں نے اس کے لئے کی کیونکہ بہت جنے پوستے ہے کہ پیٹارا کے کولڈن پلے بٹن کا ملین ہو گئے اب تک کیوں نہیں آئے تو بھائی یہ جھوٹی مکار عورت ہے کہ آب جائیں گا تو یہ نہیں دکھائیں گی ہو سکتا آگے ہوگا لگن اب کانٹینٹ چل رہے پہلے کاؤسر پھر اس کا بیٹا اب اس کے بعد جانے کے بات میں گولڈن بٹن کا بھی کریں گی اور ہو سکتا ہے نہیں بھی آیا ہوگا کیونکہ اس نے آدھے سے زیادہ سبسکرائبر تو خرید دی ہے آدھے سے زیادہ تو اس کے آجاتی ہے کہ کتنی بڑی یوٹیوبر ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں